دوستو اتر پردیش شناؤں میں پانچوے چرن کے لیے ستائیس فروری ووٹ ڈالے جانے ہیں سب ہی پارٹیاں اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے چار سو سیٹے جیتیں گے کوئی کہہ رہا ہے ساڑھے تین سو کے پار ہم سیٹے لائیں گے لیکن ہم نہ ان دعووں کی بات کریں گے نہ ہی ان پارٹیوں کی بات کریں گے بلکہ سب سے زیادہ اگر کسی کی چرچہ رہی اتر پردیش شناؤں میں ابھی تک اور آگے بھی شاید رہنے کی امید ہے وہ ایک نام ہیں اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کی اسد الدین اویسی کی اصلی طاقت کیا ہے آخر اویسی فیکٹر کے کیا معنی ہیں اتر پردیش شناؤں میں کتنی ان کو سفلتا ملے گی ملے گی یا نہیں ملے گی ان کی اصلی طاقت کیا ہے یہ تمام آج جو ذہن میں سوال اٹھتے ہیں ہر انسان کے اس کی ہم بات کریں گے کیوں اٹھ رہے ہیں یہ سوال اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے شروعات ان سوالوں کی وجہ ہم پہلے بتا جاتے ہیں کہ آخر ہر بیقتی کے ذہن میں یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں کہ اصلی طاقت کیا ہے اسد الدین اویسی کی کیوں اتنی بھیڑ جھٹ رہی ہے ان کی ریلیوں میں کیا وجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں ان کو سننے کے لیے ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اب یہ ریلی میں موجود لوگ کتنا ووٹ میں کنورٹ ہو پائیں گے یہ دس تاریخ کو پتہ لگے گا لیکن انہوں نے ایک اپنی راجنیتک جو حیثیت ہوتی ہے اس کا ڈنکہ ان چناووں میں ضرور پٹوا لیا ہے یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں تو اصلی طاقت کیا ہے اسد الدین اویسی آخر کیوں اتر پردیش میں آئے اتر پردیش ویدھان سبا چناو میں ہیدر آباد سے وہ آتے ہیں تیلنگانہ سے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا کونسنٹریشن اتنی محنت اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی ان چناووں میں کر رہی ہے وجہ سب جانتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو مسلم ووٹ ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لگ بلگ 20% مسلم ووٹ اتر پردیش میں ہے 20% آبادی اتر پردیش میں ہے اور وہی سب سے لبھاونا فیکٹر اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے لیے ہے انہیں ان چناووں میں کتنی سفلتا ملے گی یا نہیں ملے گی اس بات کا آقلن آج ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم خود گھومیں ہم خود گراؤن پر گئے ہم نے لوگوں سے بات چیت کی ان لوگوں سے بھی بات چیت کی جو اے آئی ایم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی ان پرتیاشیوں سے بھی بات کی جو اے آئی ایم کے ٹکٹ پر اے آئی ایم کے نشان پر چناؤ لڑ رہے ہیں اور ایک عام ووٹر سے بھی ہم نے بات کی ہم اس نتیجے پر پہنچے ایک پترکار ہونے کے ناتے ہماری یہ رائے بنی اسد الدین اویسی کے بارے میں اے آئی ایم کے بارے میں کہ اس بار بہت زیادہ امیدیں اتر پردیش چناؤ میں اے آئی ایم کے لیے نہیں ہیں لیکن جو وقت ہے جو راجنیتی ہے وہ اسد الدین اویسی کے ارد گرد گھومنے والی ہے اتر پردیش میں کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے سیدھے طور پر ووٹر سے بات کی ایک عام ووٹر جس کا جو پولیٹیکل کوئی انکلینیشن نہیں ہوتا ہے کسی ویکتی کی طرف یا کسی پارٹی کی طرف وہ سیدھا سادھا ووٹ ڈالنے والا ایک ویکتی ہوتا ہے یا ایک محلہ ہوتی ہے ہم ان لوگوں کے بیچ گئے ان سے ہم نے سیدھے سیدھے سوال کیا کہ اسد الدین اویسی کیسے نیتا ہیں مسلم ووٹر کا یہ ماننا تھا کہ اسد الدین اویسی ایک بہت اچھے نیتا ہیں مسلمانوں کی آواز اٹھاتے ہیں مسلمانوں کی آواز ہیں اور ایک راشتریہ نیتا کے روپ میں اسد الدین اویسی کو مسلم ووٹر اکتر پردیش کا دیکھتا ہے پھر ہم نے دوسرا سوال کیا کہ اگر وہ اتنے اچھے نیتا ہیں تو اسد الدین اویسی کو آپ ووٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں ان چناؤں میں ہمیں سیدھا سا سوال کا جواب ملا کہ کیونکہ ہمارا جو اس بار کا جو پورا زور ہے وہ اس بات کو لے کر ہے کہ جو پچھلے پانچ سال کا یوگی سرکار کا شاسن رہا ہے یا ان لوگوں نے کشاسن بتایا ہمیں اس کو ہٹانا ہے ہمیں پہلے ان سے نجات چاہیے اور وہ نجات فیلحال کیونکہ اسد الدین اویسی نہیں دے پا رہے ہیں اس لیے ہم ووٹ سماجوادی پارٹی کو اس بار کر رہے ہیں یہ مسلم ووٹر کا ایک عام مسلم ووٹر کا یہ رائے بن رہی ہے تو صاف طور پر لگ رہا ہے اور یہ بھی کہا مسلم ووٹرز نے کہ آنے والے چناؤں میں ہم پوری طرح سے اسد الدین اویسی کا ساتھ دیں گے ان کی جو پولٹیکل وچاردھارہ ہے وہ ہمیں پسند ہے اور لہٰذا ہم آنے والے جو چناؤں ہیں ان میں ضرور اسد الدین اویسی کو سپورٹ بھی کریں گے اور ووٹ بھی کریں گے یہ بہت سارے ہم کئی جگہ گئے ہم دیوبند گئے ہم مرادباد گئے ہم اس کے علاوہ بریلی گئے بریلی کے کئی سیٹوں پر ہم نے یہ بات کی پیلی بھیت میں ہم گئے وہاں پر بھی ہم نے بات کی ایون لکھنو میں ہم نے لوگوں سے بات کی لکھنو میں جو ایک عام مسلمان ہیں ان لوگوں سے ہم نے بات کی کیونکہ سارا جو داروں مدار ہے ایم ایم کا اور ایم ایم کا جو آدھار ہے وہ مسلم ووٹ ہے مسلم سیاست ہے لہٰذا ہم نے بات کی حالانکہ اس بار اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے اسد الدین اویسی نے اور ان کی پارٹی نے کیونکہ انہوں نے بہت سارے ہندو کینڈیڈیٹس بھی اتارے ہیں اس بار چناؤ میدان میں ویڈھان سبا میں کئی جگہ سے انہوں نے ہندو پرتیاشیوں کو ٹکٹ دیا ہے اور ہندو پرتیاشی بڑے زور شور سے ان کی پارٹی سے لڑ بھی رہے ہیں اصلی طاقت کی اگر بات کرے تو اصلی طاقت اگر اسد الدین اویسی کی کچھ ہے تو وہ ان کی جو ایک بھاشن دینے کی جو شیلی ہے جو ایک کلا ان کے پاس ہے جس وجہ سے ان کی ریلیوں میں لوگ آتے ہیں ان کو بہت ہی گمبیرتہ سے سنتے ہیں کیونکہ تتھیوں پر وہ بات کرتے ہیں وہ اتحاس کی بھی بات کرتے ہیں وہ تتھیوں پر بات کرتے ہیں تو وہ بڑا بھاتی ہے لوگوں کو اور وہ بہت اپیل کرتی ہے اس بار کی پریورٹی ووٹرز کی کچھ بھی رہی ہو لیکن جس وقت ووٹر ان کی ریلی سے نکلتا ہے تو وہ بہت سارے سوال جو پچھلی سرکاروں کے بارے میں پوچھے جانے چاہیے وہ سوال ضرور ڈال دیتے ہیں ہر سننے والے کے ذہن میں اب وہ سننے والا چاہے ووٹ کسی کو بھی دے لیکن وہ اس کا جو ایک سوال ہے وہ ضرور اس کے من مستشک میں بنا رہتا ہے کہ یہ سوال آخر کیا ہیں سب سے بڑا سوال جو کہتے ہیں وہ کہ اتر پردیش میں نہ جانے کتنی سرکاریں آئیں کتنی گئیں لیکن مسلمانوں کی جو بنیادی ضروریات تھیں ان کو کوئی بھی سرکار پورا کرنے میں ناکام رہی ہے جاہے سماجوادی پارٹی کی سرکار ہو بی ایس پی کی سرکار ہو اور بی جے پی کے تو قائدہ مسلمانوں کے خلاف ایسا ان کو ماننا ہے تو بہت سارے سوال جو ان کا سننے والا ہے وہ ان کی ریلی سے ان کے بھاشن کے بعد اپنے مند میں لے کر جاتا ہے وہ ووٹ کسی کو بھی دے لیکن اس کے ذہن میں وہ سوال کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں تو یہی سوال آنے والے وقت میں جو آنے والا وقت میں جو کہہ رہا ہوں کہ آنے والا جو راج نتک جو پورا سینیریو رہے گا وہ اسد الدین اویسی ان چناؤں میں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو ان کو سیٹیں آئیں یا نہ آئیں لیکن انہوں نے اپنی راج نتک جو حیثیت ہے ان چناؤں میں اس کا ڈنکہ ضرور پٹوا لیا ہے اور آنے والے وقت میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کیا پوزیشن اور کیا حیثیت اسد الدین اویسی کی اتر پردیش میں رہنے والی ہے کیونکہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید دوہزار چوبیس کے عام چناؤں آتے آتے ایک بہت بڑی راج نتک طاقت بن جائیں اسد الدین اویسی جیسا کہ ابھی سے لگنا شروع ہو گیا ہے میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا وہ مثال دوستو یہ ہے کہ اب سے کچھ سمیں پہلے تک ہم جب بھی مسلمانوں سے ہی پوچھتے تھے اسد الدین اویسی کے بارے میں ان کی پارٹی کے بارے میں تو ایک جواب ملتا تھا ہمیں اور وہ جواب یہ ہوتا تھا کہ اویسی بی جے پی کی مدد کرتے ہیں اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہیں اویسی بی جے پی کے ایجنٹ ہیں اب وہ جواب غائب ہو چکے ہیں اب جو ایک عام ووٹر ہے جو ایک عام مسلمان ہے کیونکہ ان ریلیوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کیونکہ تمام اداہران اویسی نے دیئے اور وہ کہیں نہ کہیں سٹرائک کیا بی جے پی کی بی جے پی کی ایجنٹ کے روپ میں کام کرتے ہیں اب بی جے پی کو ہرانے کے لیے کام کرتے ہیں یا ووٹ کٹوا پارٹی ہے ایم آئی ایم تو وہ ذہن سے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان ریلیوں کے ذریعے ان چناؤوں میں جو انہوں نے کیمپیننگ کی ہے تو وہ جو ایک بھرا ہوا تھا ایک غبار بھر دیا تھا تمام پولٹیکل پارٹیز نے خاص طور سے وہ پارٹیز جو مسلمانوں کا ووٹ چاہتی ہیں ان پارٹیز نے یہ ذہن بنا دیا تھا مسلمانوں کا کہ جو ایم آئی ایم ہے جو اسد الدین ویسی ہیں وہ ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بنگال کا وہ ذکر کرتے تھے بیہار کا ذکر کرتے تھے تو تمام اداہران ایسے پیش کیے اسد الدین ویسی نے کہ وہ جو ایک بھاو تھا ایک عام ووٹر کے ذہن میں مسلم ووٹر کے ذہن میں وہ اب ختم ہو گیا ہم نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ اسد الدین ویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہیں یا بی جے پی کے ایجنٹ ہیں یا ووٹ کاٹتے ہیں جس سے بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو مسلمانوں نے اس بات سے صاف انکار کیا انہوں نے کہا کہ اگر وہ بی ٹیم ہیں تو پھر کانگریس کیا ہے بی ایس پی کیا ہے یا اور جو دیگر پارٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں چناؤں میں ان کے مسلم کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی بی ٹیم مانا جائے تو یہ ایک ذہن بنا دیا ہے مسلمانوں کا اسد الدین ویسی نے اس بار کے چناؤں میں یہ سب سے بڑی کامیابی میں مانتا ہوں ان کو سیٹے ملیں یا نہ ملیں لیکن یہ کامیابی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات نکالنے میں وہ کامیاب رہے ہیں کہ وہ بی جے پی کے لیے کام نہیں کرتے ہیں بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے یا ووٹ کٹوا پارٹی نہیں ہے آنے والے وقت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ شاید وہ وقت قریب ہو دوہزار چوبیس میں ہی وہ ہمیں نظر آنے لگے کہ اسد الدین ویسی ایک بہت بڑی ایک پولٹیکل پلیٹ فارم کے روپ میں راجنیتک طاقت کے روپ میں سامنے آنے والے ہیں فیلحال مجھے اجازت مجھے اجازت